بہت بڑے مفتی صاحب ہیں پاکستان کے مفتی آزم ہیں اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے ویسے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں میں نام نہیں لوں گا ان کے عدب کی وجہ سے وہ اکثر ٹی وی چینلز پر یہ کہتے آ رہے تھے میں تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو جب پہلا موقع ہمیں ان کے ساتھ انیق احمد صاحب کے پروگرام میں ملا تو میں نے اس میں اسن سے گفتگو کی اکثر وہ کہتے آ رہے تھے کہ ایران میں تہران میں خاص طور پر سنیوں کی مسجد نہیں ہے یہ زیادتی ہے ایران کی اور ایران نے سنیوں کی مسجد نہیں بنانے دی تہران کے اندر میں نے ان سے کہا مفتی صاحب نو مسجدوں کے پتے میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو تہران میں اہل سنت کی مسجد ہے اور ہم نے خط لک کر ایڈریز بھیج دی انہیں فلا مسجد فلا مسجد فلا مسجد پورے ایران میں تو ہزاروں مسجدیں اہل سنت کی تہران میں جھگڑائیں کو یعنی الجھن پہلے تو میں نے کہا مفتدہ آپ تو بریلوی ہیں یہ والی زبان تو تکفیریوں کی ہے جو ایران اور تناؤ کھچاؤ سعودی عرب ایران اور پاکستان کا تناؤ دکھاتے ہیں یہ تو تکفیریوں کی زبان ہیں آپ تو بریلوی ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے کہلے نہیں غلط بات تو غلط بات ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے انہیں نو مسجدوں کے پتے بھیج دیئے جو تہران میں تھی اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں تہران کو نمائندہ نہیں ہوں میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں میں کوئی تہران کو نمائندہ نہیں ہوں لیکن غلط بات غلط بات ہے سعودی عرب کے بارے میں غلط کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا دفاع کریں تو مجھے ملے جب اس پرگرام میں کہلیں آپ کا خط آیا تھا بہت شکریہ مگر میں نے تو ایرانیوں سے پوچھا کہ تہران میں سنیوں کی کتنی مسجد ہے تو کسی ایرانی کو تو نہیں بتا تھا اور آپ پاکستانی ہیں آپ کو بتائے توجہ ہے تو میں نے مفتی صاحب سے ایک جملہ کامین کا مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک ایرانی سے پوچھا کہ کیا پورے ایران کے اندر سنیوں کی مسجد ہے تو اس ایرانی نے کہا پورے ایران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے میں نے کہا جی کیسے شیعوں کی مسجد نہیں ہے میں خود جانتا ہوں ہزاروں مسجد شیعوں کی ہیں کہلنے گا نہیں ہمارے شیعوں کی مسجد نہیں ہوتی اللہ کا گھر ہوتا ہے یہ تمہارے پاکستان کی الجن ہے یہ برعلمیوں کے مسجد ہے وہ دیوبندیوں کی ہے وہ شیعوں کی ہے یہ برعلمیوں کے اگر دیوبندی چلا جائے تو اسے دھکا دے کے نکلا جاتا ہے دیوبندیوں کے اگر برعلمی چلا جائے اور اگر شیعہ چلا جائے تو کہا جاتا ہے مسجد کو پاک کرو یہ شیعہ آگیا ہے یہ الجن ہے ہمارے ملک کی ہیں یہ ہمارے ملاؤں نے مسئلہ بنایا ہے دکھت ہے اللہ نے شیر کھانا حرام کیوں کہ رکھا ہے بھائی جتنے پیسے والے آدمیوں وہ شیر زبا کر کے کھائیں مگر اللہ نے کہا حرام ہے شریعت میں شیر کھانا حرام ہے ہر گوشت کا ایک اثر ہے سبحان اللہ یہ جو لقمہ میرے حلق میں جاتا ہے یہ لقمہ جب میرے حلق سے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر ہے مولا حسین نے جب خطبہ دیا اور کسی نے مولا حسین کی بات نہیں مانی کربلا میں تو حضرت نے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کو موڑا تھا کہ مجھے پتا ہے تم میری بات کو کیوں نہیں مان رہے اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے گئے ہوئے ہیں جو حرام کھاتا ہے نا اسے نصیحت اثر نہیں کرتی ہمارے حلق سے اترتا ہے نا حرام یہ کوئی بھی چیز تو اس کا ایک اثر ہے پانی بھی پیوں گا تو کچھ اور اثر ہوگا شہر چاٹوں گا کوئی اور اثر ہوگا پیاز کھاؤں گا کوئی اثر ہوگا ٹیمارٹر کھاؤں گا کوئی اور اثر ہوگا ہر چیز کا ایک اثر ہے ایسا یہ ہے یہ شیر کھانا حرام کیوں ہے اس لیے کہ شیر درندہ ہے تم شیر کا گوشت کھاؤ گے تم بھی درندے ہو جاؤ گے یہ مولا کیوں لڑتے ہیں اس لیے کہ مرغہ کھاتے ہیں